ازیز طلبہ و طالبات فاروق فانڈیشن اونلائن سکول کے ذریعے چکسانہ صاحب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں اونلائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بور کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں سٹوڈنٹس ہم اٹھا سکتے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطلق ہم نے اس چپٹر کے بارے میں پڑھا اس کے بارے میں سارے ہم نے کوسٹن آنسر کیے اس کی ایکسرسائز کی اس کے ٹرانسلیشن ہم نے کی ڈیفیکلٹ ورڈز کیے پرننسیشن سنٹینسز وغیرہ نیکس جو تھا وہ تھا پیٹریوٹیزم یعنی کہ حب الوطنی کے بارے میں جس کے اندر ہم نے اپنے وطن سے محبت کے بارے میں سارا ڈسکس کیا کہ لوگ کیسے اپنے محبت وطن بنتے ہیں کیسے اپنے ملک کو سرو کرتے ہیں اور ہم نے کچھ ایسے ہیروز کے بارے میں پڑھا جنہوں نے حب الوطنی کی وجہ سے اپنی جانے جو تھی اپنے ملک کے اوپر قربان کی تھرڈ چپٹر جو تھا وہ تھا میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ یعنی کہ میڈیا اور اس کے اثرات ہم نے اس کے اندر میڈیا کا رول پڑھا کہ میڈیا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے انفرمیشن پہنچاتا ہے ہمارے تک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کے پہنچتا ہے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ہم نے ٹائپس پڑھیں اس کی اس کے علاوہ ہم نے اس کا رول پڑھا کہ میڈیا کا پوزیٹیو رول بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو رول بھی ہوتا ہے جو لوگ جو ہیں ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا کہ لوگ جو ہیں آج کل سوسائٹی ہماری وہ میڈیا کے رول سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اگر میڈیا پوزیٹیو چیزوں کو بتا رہا ہے دکھا رہا ہے تو سوسائٹی پر پوزیٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے اور اگر میڈیا جو ہے وہ نیگٹیو میں لے کر جا رہا ہے تو سوسائٹی کے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس سے یہ پڑھا چلتا ہے کہ میڈیا کا بہت زیادہ انفلوینس ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر فورتھ چیپٹر جو تھا وہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا جو کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور انہوں نے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عبقر صدیق کی مدد کی جب انہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اور انہوں نے کیسے کفار کا مقابلہ کیا یہ ساری کے ساری باتیں ہم پچھلے اس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں ریکارڈنگز میں تو آج جو ہے ہم پڑھیں گے ریویو ایکسرسائز جو کہ ان چاروں چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے تو یہاں پر فرسٹ کوسٹن جو ہے کمپریہنشن کا ہے یعنی کہ کوسٹن آنسرز پوچھے گئے ہیں آنسر دا فالنگ کوسٹنز یہاں پر ایٹ کوسٹنز پوچھے گئے ہیں ہم ان کے اور یہ ایٹ کوسٹن جو ہیں ان چاروں چیپٹرز میں سے لیے گئے ہیں تو ہم ان کے آنسرز دیکھ لیتے ہیں فرسٹ کوسٹن ہے what happened when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ from حضرت اسمہ کہ جب ابو جہل نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا تو اس کا آنسر ہے when ابو جہل asked حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ she replied him by pausing a counter question how would i know at this ابو جہل got infuriated and slapped حضرت اسمہ's face کہ جب ابو جہل نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے الٹا انہی سے ہی سوال پوچھ لیا کہ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ وہ کہاں تھے اس کی وجہ سے ابو جہل کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے فیس کے اوپر تھپڑ مارا اور غصے کا اظہار کیا next question which incident in the story shows the generosity of حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے جو ہم نے حضرت اسمہ والا چپٹر پڑھا اس کے اندر ایسا کون سا واقع ہے جو کہ حضرت اسمہ کے سخاوت کو جنروسٹی تے سخاوت اس کو ظاہر کرتا ہے so the answer is حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ inherited a garden she رضی اللہ عنہ sold it and distributed all the money among poor and needy people this shows her generosity inherited کا مطلب بہتا ہے بیٹا ورسہ یا وراسہ جیسے کہ جو کہ خاندانی طور پر آپ کے اباو اجداد سے آپ کے پاس جائداد وغیرہ ہے وہ inherited ہوتے ہیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو ورسے کے اندر ایک باغ ملا تھا انہوں نے اس باغ کو سیل کر دیا اور اس کی جتنے بھی پیسے آئے وہ غریب لوگوں کے اندر یا ضرورت مندوں کے اندر اس کو پیسے کو تقسیم کر دیا یہ واقعہ جو تھا ان کی سخاوت کو بیان کرتا تھا next question what message do you get from the life of حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے so the answer of this question is the message that we get from her life is that being Muslims we should pay always be ready face every hardship and make every sacrifice for Islam اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے سے ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اسلام کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے next question what was the first revelation یہ question جو ہے بیٹا یہ first chapter میں سے آیا ہے the savior of mankind ہم یہ question پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ پہلی وہی revelation مطلب وہی اللہ پاک نے پہلی وہی کون سی بھیجی تھی so the answer is the first revelation of allah almighty was پہلی وہی جو کہ اللہ پاک نے بھیجی read in the name of their lord who created created man from our clot read and their lord is most bountiful who taught the pen taught man that which is he knew not تو پہلی وہی یہ تھی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اور پڑھو کہ آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے باونٹی فل کریم جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا next question what is the most important function that media performs یہ question جو ہے یہ third chapter میں سے آیا ہے بیٹا media and its impact والے میں سے کہ media کا کیا کردار ہے یا اس کا function کیا ہے so the answer is media is the most powerful mode of communication پہلا کام یہ ہے کہ وہ communicate کرتا ہے لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے it shares news and information with us یہ ہمارے ساتھ خبریں اور معلومات کو تبادلہ کر رہا ہوتا ہے next question what happens when media is allowed to play its role unchecked کیا ہوتا ہے جب media کے اوپر ہم کسی قسم کا check and balance نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے answer is when media is allowed to play its role unchecked it does not do its work responsibly and spread false news and ideas making the people believe what is not true جب میڈیا کو بغیر کسی check and balance کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنا کام جو ہے responsibility کے ساتھ نہیں کرتا یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ spread false news غلط قسم کی خبریں پھیلاتا ہے ایسی خبریں جس کا لوگ جو ہے وہ جلدی سے یقین کر لیتے ہیں حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتی so the next question for which ability were the Arabs famous یہ question first chapter میں سے آیا ہے بیٹا question ہے کہ عرب جو تھے وہ کس وجہ سے مشہور تھے so the answer is the Arabs were famous for their eloquence and remarkable memory جو عرب تھے وہ اپنی خوش بیانی کی وجہ سے اور اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے next question what are the qualities of a patriot ایک حبل وطن شخص کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے a patriot loves his country پہلے نمبر پہ یہ کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہو and is willing to sacrifice when the need arises اور اپنے وطن کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت آ رہے جب ضرورت ہو students next question is about the vocabulary vocabulary جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بولنے کی جو سکل ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ورڈز ہونے چاہیے انگلیش کے اندر bank of words جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ easily اپنی بات کو convey کر سکے so the first one is a question choose the correct meaning of for the underlined word جو ورڈ underlined کیا ہے ان کے correct meaning جو ہے وہ ہم نے دیکھنے ہیں یہ وہ difficult words ہیں جو ہم پہلے ہر chapter کے ساتھ کر چکے ہیں ہم یہاں پر ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں review کر لیتے ہیں first one is it was so delicate situation delicate کا meaning کیا ہوگا first one is difficult easy sensitive and fragile تو delicate مطلب نازک تھا تو ہم یہاں پر sensitive کا word جو ہے suitable رہے گا اس کے لیے second one she remained steadfast and did not reveal the secret steadfast کا مطلب ہے بیٹا حسلے کے ساتھ یہ مضبوطی کے ساتھ first one is firm and resolute patient ready to face prepared for the worst so the correct one is a option firm and resolute next one third vindictive vindictive means vindictive کا کیا مطلب ہوتا ہے first one is dictate revengeful experiment text vindictive کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بدلہ لینا چاہے آپ سے غصے میں ٹھیک ہے تو اس کا آئے گا بی آپشن revengeful fourth one astonish astonish کا کیا مطلب ہوتا ہے astonish mean make make mix separate اور surprise تو astonish کا مطلب ہوتا ہے surprise ٹھیک ہے next one fifth the students are all geared up geared up کا کیا میننگ ہوگا motivated ready silent motivated keen تو یہاں پر ready کا آئے گا a option eloquence their eloquence and memory found expression in their poetry eloquence means weak strong healthy اور fluency تو یہاں پر fluency کا word اس کے لئے better رہے گا خوش پیانی seventh one devotion mean devotion کا کیا مطلب ہوتا ہے loyalty glamorous easy to know اور difficult to know تو یہاں پر loyalty آئے گا اس کا مطلب students next question is about the grammar grammar کو دیکھ لیتے ہیں ہم first question choose the correct option یہاں سے ہم نے options کو choose کرنا ہے so the question is valor is an valor کا word ہے countable noun abstract noun uncountable noun تو یہ abstract noun ہے خوبی کو بیان کر رہے ہیں second one some are born great the underline word is some کا word دیا گیا ہے کہ some جو ہے وہ کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ indefinite pronoun کے لئے استعمال ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس کی بات کی جاری ہے شخص کی بات کی جائے تو یہ پر indefinite پر ناؤ آئے گا third one my mother becomes dash if I get home late here anxious b option anxious word suitable fourth one saqib is leaving dash friday at noon here we have done on preposition here option on a option a option fifth one we are studying dash english english یہاں پر none of these option آئے گا کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی suitable نہیں ہے یہاں پر six one how cold the night is this is dash sentence یہ exclamatory sentence کیونکہ یہاں پر ہم اپنی emotion کو ظاہر کر رہے ہیں seventh one i dash you to ride my bike if you like تو یہاں پر will give آئے گا ٹھیک ہے if کا مطلب آگیا نا مطلب کہ future کی بات ہو رہی ہے eight you dash be punctual تو یہاں پر should آئے گا you should be punctual ninth one the boy laughs loudly the underline word is laugh کو underline کیا ہو ہے تو پوچھ ہم passive voice بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے تو c option ہے let the window be opened students next question is about the writing skills writing skills کے بارے میں question ہے کہ آپ self writing کے بارے میں question دیا گیا یہاں پر کہ آپ self writing کریں ایک paragraph لکھیں کسی بھی social issue کے اوپر اور اس social issue کے اوپر جب ہم paragraph لکھیں گے تو آپ نے کن کن چیزوں کو اپنے ذہن میں لکھتے ہوئے first one write a clear topic sentence ہمیں کوئی بھی clear ہونا چاہیے جو topic ہم لکھیں gے spotting details ہونے چاہیے اس کے ساتھ examples دیں گے definitions لکھیں گے comparison clarification explanation وغیرہ یہ سارے چیزیں ہمیں لکھنی ہوں گی next one use appropriate pronounce pronoun antecedent relationship and transitional devices within the paragraph ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور order of arranging details یعنی کہ جنرل سے specific کی طرف ہمیں جانا ہوگا تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی topic decide کر لیتے ہم نے آج کے لیے جو topic چوز کیا وہ ہے corruption کا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو even though corruption is considered a major ill of modern society it is not something that has taken shape in recent times corruption nowadays is more worrisome because of its volume and prevalence in almost all aspects of human activity and what make it dangerous is its tendency to unjustly favor some at the expense of other the unfair advantage that those who adopt corrupt practice enjoy create all round bitterness and hatred in the society اس کے اندر ہم نے corruption کے بارے میں بات شروع کی ہے کہ corruption کیا ہوتی ہے معاشرے کے ایک بہت بڑی بیماری ہے اور جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ پروان چرتی جا رہی ہے آج کل جو ہے وہ سب سے بڑی پریشانی جو ہے کسی بھی معاشرے کے لئے corruption ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے رسم و رواج کا حصہ بنتی جا رہی ہے ہم اپنی روز مرہ کے زندگیوں کے اندر corruption کو add کرتے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیوں کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ unjust behavior رکھتی ہے لہنکہ نائنصافی ہو جاتی corruption کی وجہ سے اور اس کا فائدہ ہے وہ corrupt لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ معاشرے کے لئے بعد میں برائی کا سبب بنتے ہیں based on the belief that checking or minimizing corruption is more practicable than eliminating is altogether it is being effectively contained with the help of certain methods by adopting an arrangement of checks and balance many modern democratic societies have reduced the volume of corruption in them and brought a sense of order in their governance in such an arrangement power is so well distributed within their governments that no individual or group is able to decide and influence policy without the knowledge and approval of the others is paragraph of government can in the government in Pakistan Pakistan made the main reason for the failure in controlling corruption is that the ruling class consisting of politicians and bureaucrates irrespective of party affiliation and social background is generally corrupt those that are not corrupt so few in number that their strength cannot win the fight against corruption in such cases therefore the concept of check and balance will not play any useful role because those responsible in ensuring the check and balance may themselves be corrupt پاکستان میں corruption کی main وجہ کیا ہے کہ corruption کو ہم اس لئے کنٹرول نہیں کر پاتے کہ بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشن ہیں وہ ہی کسی طریقے سے corruption کے اندر انوال ہوتے ہیں اور ان کا background جو ہوتا ہے وہ corrupt ہوتا ہے تو جب corrupt لوگ ہی ہمارے پر حکمرانی کریں گے یا بیوروکریسی کے اندر آ جائیں گے تو وہ کبھی بھی corruption کو کنٹرول کرنے کے لئے کام نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ چیک and balance رکھیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں بات even with the cooperation of the people it may not be easy to move head against the issue of corruption because the people themselves owing to the fraud land system in which they live may be knowingly or unknowingly adopting corrupt practices the leadership by being free of corruption and set an example for the few people to follow وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے موشرے موشرہ جہاں پر corruption کو control کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر شخص کسی نہ کسی طرح corruption میں ملوث ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے وہ جانتے بوجھتے یا انجان طور پر اس corruption کے سسٹم کا حصہ ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کو اس چیز سے دور نہیں کریں گے ان کے اندر شعور پیدا نہیں کریں گے تو کبھی بھی یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا next question b write any expository composition showing comparison and contrast between things events situation places action ideas اور a problem first so the answer is advantages and disadvantages of science ٹھیک ہے ہم not make progress without making progress in the field of science ours is the age of science science plays a vital role in our life during the last 200 years science has done a great service to man it has controlled the forces of nature and has put them to proper use it has conquered earth air water the discovery and use of steam radium electricity and atom have brought many revolutions in all the spheres of human life with the help of science we have made progress in the field of agriculture and industry engineering and medicine communication and transportation education and domestic sciences science has created countless comforts and facilities in human life here we talk about science advantages that the time we live this science science any of can science we can do it in science has in science has it has been nature and control and many things have have to to have control and have have to ایٹم وغیرہ ان تمام چیزوں کی ڈسکوری سے بہت زیادہ انقلاب برپا ہوا ہے انسانی زندگی میں اور سائنس کے ذریعے سے ہم مختلف شعبوں کے اندر ترقی کر سکتے ہیں جیسے کہ ایگری کلچر ہے انڈسٹری کا شعب ہے انجنرنگ ہے میڈیسن ہے کمیونکیشن کا شعب ہے جیسے کہ میڈیا ٹرانسپورٹیشن ہے ایڈوکیشن ہے اور ڈومیسٹک سائنسز وغیرہ ہیں تو ان سے ہمیں لا تعداد قسم کے فائدے حاصل ہوئے ہیں سائنس lights are houses, cools and heats are rooms, cook and preserve are food, runs are fans, washes and presses are clothes and even clean out floors and bathrooms all this has been made possible with the scientific inventions like electric light, air cooler, air conditioner, central heaters, cookers, washing machines etc یہاں پر اس کے advantages ہی بتائے گئے ہیں کہ سائنس کی وجہ سے آج ہماری گھروں کے اندر روشنیاں ہیں ہم اپنے کمروں کو سردیوں میں گرم کر لیتے ہیں اور گرمیوں میں تھنڈا رکھ لیتے ہیں ایسی وغیرہ سے اور اپنی خوراک کو تیار کر سکتے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں ہمارے کمروں کے اندر پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں ہم کپڑوں کو دھو سکتے ہیں پریس کر سکتے ہیں مشین وغیرہ کے ذریعے سے اس کے لئے ہم اپنے floors اور washrooms وغیرہ کو صاف کر سکتے ہیں اور یہ تمام inventions کیوں کیسے کام ہو رہے ہیں یہ مختلف scientific inventions کی وجہ سے ہو رہے ہیں جیسے کہ electric light ہے air coolers ہیں air conditioner central heater وغیرہ یہ تمام چیزیں مل کر یہ سارے کام کرتی ہیں computer has become an important part of our life computer ایک invention ہے science کی جو کہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے now we can touch every corner of the world with the help of internet آج ہم دنیا کے ہر کورنے کو touch کر سکتے ہیں یا اپنے اس میں پہنچ میں لاسکتے ہیں کس کے ذریعے net کے ذریعے our world has become a global village science has shortened the distance and has changed the whole world into a single family all this has been made possible on account of the scientific invention like radio telephone mobile phone internet fax machine television teleprinter train aeroplane and other fast moving means long distances which were covered in years are now being covered in ours یہاں پر بیٹا ہم بات کر رہے ہیں کہ science جو computer ہے وہ کیسے ہماری زندگیوں کے انقلاب برپا کیا internet کی ویسے کیسے کیسے ہم دوگا نے inventions کی اور ہماری آج کل وہ کیسے کام آ رہے ہیں science has performed miracles in medical life miracle مطلب ایک موجزہ یعنی کہ medical field کے اندر موجزے کے طور پر کام آیا with the help of rockets, satellites and missiles man has conquered space science has also its disadvantages اب ہم اس کے نقصانات کے بارے میں بات کرنے لگیا man had made destructive weapons such as atom bomb, hydrogen bomb and missiles chemical weapons have also been invented for the destruction of human being we are always under the danger of war science کے نقصانات کہا ہے کہ اس کی ویسے انسان نے بہت سے ایسے ہتھیار بنا لیا جو کہ انسانیت کے لئے نقصان ہیں ایسے کہ atom bomb ہے, hydrogen bomb ہے یا missiles وغیرہ اس کے لئے chemical weapon ہتھیار بنا لیا جس سے کہ انسانیت کو خطر ہے انسانی زندگیوں کو خطر ہے اور ہم ہر وقت کسی نہ کسی جنگ کے خطرے میں رہتے ہیں so students, this is all about our today's topic I hope آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی بیٹا آپ نے اس کے اندر جتنی بھی exercises دی گئی ہیں یہ ساری پچھلے chapters سے لی گئی ہیں تو آپ کوشش کریے گا کہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے command حاصل کریں اور ان کو بہتر طریقے سے یاد کریں اور یہاں پر جتنی بھی vocabulary words دیے گئے ہیں difficult words دیے گئے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس کو اپنے ہونگ اک کے طور پر یاد کریں spellings کو یاد کریں اور یہ essay اور self writing وغیرہ کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں بچو آپ کے لئے ہر مضمون کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں آپ اپنی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہیں شکریہ